موسیقی اسلام علیکم فرینڈز میں نیدا اور ویلکم ٹو اونلی فوڈی تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چلی گارلک پرونز پر اس سے پہلے جن فرینڈز نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہ میرے پاس چار سو گرام پرونز ہیں ان کو کس طریقے سے ساف کرنا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں اور جو جنگریڈینٹ میں ڈالتی جاؤں گی میں آپ کو سا سا بتاتی جاؤں گی تو سب سے پہلے پرونز کو جی بول میں ٹرانسفر کر دوں گی پرونز جو ہیں ہمارے پاس دو تین طرح کے آتے ہیں بی بی پرونز بھی ہوتے ہیں اس میں جمبو پرونز بھی ہوتے ہیں تو اب میں اس میں تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب ہم وینگر ڈال دیں گے اور وینگر میں آپ نے اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے سوپ کر کے رکھ دینا ہے اس سے اس کی سمیل وغیرہ جو ہے وہ نکل جائے گی پانچ منٹ جو ہے اس کو رکھے ہوئے ہو گئے اب میں پانچ منٹ کے بعد اس کو چھاننے میں ڈال کے چھان دوں گی اور اس کو ساتھ ہی پانی میں دھولیں تو سب سے پہلے ہم پرونز کی جو ہے کوٹنگ وہ تیار کریں گے اس کے لیے یہ all purple flour یعنی جو میدہ ہے وہ میں شامل کر دوں گی یہ 4 تی سپون میرے پاس ہے میدہ وہ میں نے اس کے لیے شامل کر دیا half تی سپون ہم لیں گے سفید میرچ کا پاوڈر half تی سپون ہی ہم لیں گے کالی میرچ کا پاوڈر half تی سپون ہمیں چاہیے گارلک پیسٹ half تی سپون ہمیں چاہیے جنجر پیسٹ اور دو تی سپون بھر کے میں اس کے لیے لوں گی کون فلور کے کون فلور آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ کون فلور زیادہ ڈالنے سے پرونز جو ہیں وہ اکڑ جائیں گے اور لاس میں میں half تی سپون اس میں شامل کر دوں گی چلی فلیکس اور انٹ پہ میں اس میں شامل کروں گی دو چھٹکی نمک نمک آپ نے اس میں زیادہ نہیں رکھنا کیونکہ پرونز کے اندر جو ہے سالٹی فلیور ہوتا ہے اور اب اس کو اچھے سے سپون کی ہلپ سے ہم نے جنٹلی مکس کر دینا تاکہ اچھے سے سب چیزیں آپ اس میں مکس ہو جائیں اب میں اس میں شامل کر دوں گی انڈا تو اگر آپ ریسٹورنٹ سٹائل میں پرونز تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے صرف سفیدی ایڈ کرنی ہے زردی نہیں ڈالنی اور اگر گھر میں تیار کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر زردی بھی شامل کر دیں میں گھر کے لیے تیار کر رہے ہیں تو میں نے زردی بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیا تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تیار کر رہے ہیں یہ پیورلی جو ہے ریسٹورنٹ سٹائل کے پرونز آپ کے بند کے ہوں گے تیار تو بیٹر ہمارا ہو گیا تیار اب میں اس میں شامل کر دوں گی سارے پرونز اور پرونز ڈال کے اچھے سے ہم اس کو جو ہے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے پرونز ہمارے میرینیٹ ہو گئے ہیں میں نے پین میں آئیل لیا اور اس کو گرم کر لیا شیلو فرائے کرنے کے لیے آئیل میں نے سکندر لیا ہے اور بعد میں اس ہی آئیل کو ہم ساوس کے لیے بھی کنزیون کریں گے تو اس میں میں ساتھ ساتھ جو ہے پرونز شامل کرتی جاؤں گی فرائن کے لیے تو سلو فلیم پہ میں اس کو لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لوں گی اچھا پرونز کو فرائے کرتے ہوئے ایک چیز آپ نے بہت اس کا خیال رکھنا ہے کہ جب تک یہ ایک سائٹ سے کوپ نہ ہو آپ نے اس کو فلپ نہیں کرنا ادھر ویس جو کوٹنگ آپ نے کی ہوگی وہ اتر جائے گی اگر آپ پرونز کو ڈیپ فرائے کر رہے ہیں تو آپ اس کو میڈیوم فلیم پہ کوپ کر سکتے ہیں لیکن اگر شیلو فرائے کر رہے ہیں تو اب آپ کو فلیم سلو ہی رکھنا ہے پرونز ہمارے جو ہیں لائٹ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں میں نے اس کو فلپ کر لیا تھا ایک سائٹ سے جب یہ کوکو ہو گئے تھے تو اب ہم اس کو جو ہے نکال لیں گے میکنے کتنے کرسپی بن کے یہ تیار ہوئے باقی پرونز کو بھی ہم اسی طریقے سے فرائے کر دیں گے پرونز ہمارے ریڈی ہو گئے ان کو ہم نے فرائے کر لیا ہے اور جو فرائے کرنے کے بعد ہمارے پاس آئل بچا تھا اسی کو ہم سوس میں بھی use کریں گے تو آئل کو جو ہے ہم میڈیوم فلیم پہ گرم کر لیں گے جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے پندرہ سے بیس میں نے لیسن کی کلیاں لیا اور ان کو مینس چاپ میں نے کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہتکل یہ چھوٹے چھوٹے ہیں اس طرح تو یہ اب میں اس میں شامل کر دوں گے آئل میں اور ساتھ ہی میں اس میں half teaspoon جو ہے ہم جنجر شامل کر دیں گے اس کو اچھے سے ہم mix کر لیں گے تو اب ہم اس کو جو ہے جس کچھ بو آنے تک جو ہے فرائے کر لیں گے اب یہ دیکھیں کہ کلر چینج ہو گیا ہے گارلک کا اب ہم اس میں spring onion ڈال دوں گے ہم نے ابھی اس کا جو اپر پارٹ ہے وہ ڈالنا ہے باقی میں نے سنبھالا و بعد میں ہم شامل کریں گے تین سے چار عدد میں نے چلیز نہیں ہے اور ان کو بھی اسی ٹائم پر ہم شامل کر دیں گے تو اس کو اچھا سا جسٹ اور 10 سیکنڈ ہم اس کو fry کر لیں گے اب میں اس سائز کا سپون لوں گے اور تین یہ سپون بھر کے میں اس میں سویا سوس کے شامل کر دوں گے سویا سوس کا فلیور اس میں بہت ہی اچھا آتا ہے تو چار ٹیبل سپون میں نے اس میں سویا سوس کے شامل کر دیں گے تو یہ ہی والے سپون جو ہیں بھر کے میں نے ڈال دینے ہیں چلی گارلک سوس کے جو کہ آپ کو ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہے کوئی سی بھی آپ لے کے شامل کر سکتے ہیں ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ایک اچھا سا مکس کرنے کے بعد میں ساتھ ہی اس میں شامل کر دوں گے پرونز اور ان کو اچھے سے ہم سوس کے ساتھ مکس کر لیں گے کیسے یہ کرسپی بن کے ہوئے ہیں تیار آپ کو آواز سے آئی دیا ہو رہا ہوگا تو تقریباً جسٹ ایک منٹ کے لیے میں اس کو سوس کے ساتھ کوک کر لوں گے اور بلکل لو فلیم کے اوپر آپ نے یہ سب تیار کرنا تو اب میں اس میں شامل کر دوں گے 1 فورتھ کپ ہم ڈال دیں گے پانی کا اب ہم نے فلیم جو ہے اس کا ہائے کر دیا اب میں اس میں ایک چوٹکی میں لوں گی براون شگر کی اور وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے شکر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور آم چینی بھی اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تو اب میں اس میں شامل کروں گی اویسٹر سوس آپ کو بہت ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گی تو جسٹ ہاف سپون میں اس میں شامل کروں گی زیادہ نہیں ڈالنی بہت سالٹی ہوتی ہے تو اتنی کونٹیٹی اناف ہے اور یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اب ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گے سپرنگ آنین اس کی جو لوڑ پارٹ تھا وہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا وہ ہم نے بعد میں ڈالنا تھا اور ساتھ ہی میں اس میں کیپسکم بھی شامل کر دوں گے شملا مرچ وہ بھی ہم شامل کر دیں گے کیونکہ اس کو ہم نے زیادہ کوپ نہیں کرنا اور یہ شملا مرچ اس کو ہم نے اس طرح کیوبز میں کاٹ لیا اور یہ بھی شامل کر کے ہم اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اس کی گریوی بنانے کے لیے میں اس کے اندر جو ہے مزید پانی ڈال رہی ہوں اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے میڈیوم فلیم پہ ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کوک کر لیں گے اور یہ میں نے 1.5 تی سپون کون فلور دیا ہے اور اس کے اندر 1.5 تی سپون ہی میں نے پانی شامل کیا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ ڈال کے آپ نے فلیم کر دینا ہے ہے ہائی اور اس کو مسلسل آپ نے چمچ ہلانا ہے کیونکہ اب ہم نے کون فلور ڈال دیا ہے تو اس کو جو ہے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے آپ دیکھیں گے ایسی چلاتے چلاتے چمچ جو ہے سوس گاڑی ہو جائے اب اس کو دو منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پہ میں ڈھک کے رکھنا ہوں تو دو منٹ اس کو رکھے ہو گئے ہیں پورے اور یہ بن کے ہو گیا بلکل تیار جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی مزیدار سی اس کی خوشبوہ آ رہی ہے اور بڑا ہی یہ خوبصورت دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے تو چلیں اس وقت میں کر دوں گی stove اپنا off اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے اس کو دکھاتے ہیں تو چلی گارلک پرونز ہمارے ہو گئے ہیں بن کے تیار امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کو بنائیے گا اپنے فرینڈ اور فاملی کے ساتھ انجوائے کریے گا آپ اس کو ایک فرائیڈ رائس کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور آپ اور کونسی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں